نکاح اور شادی کا جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیا ہے جس پر آیتیں اور حدیثیں ہیں وہ ہے ایک سکون کی زندگی گدارنا لگتی ہے یہ بات نہیں سننے میں کتنا اچھا دیکھ رہا سکون کی زندگی سکون ہی نہیں ہے لگتا شادی سے سکون ہوتا ہے جی مقصد ہے پران کی آیت نکاح کے مقاصد میں ذکر ہے یہ چیز سکون زندگی کا سکون بڑا اہم اصل سکون کہاں کا ہوتا ہے اندر کا سکون ہوتا ہے اس کے لیے جسمانی خواہش آپ کو ہی خواہد ہے حلالتی خواہد سنیے پران کی آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ پر اکبر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہاتھ کے جوڑے نہیں بی بی مراد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عربی گرامر جو جانتے ہیں معلوم ہے لام تعلیل کے لیے آتا ہے فور کے معنی میں یہ فور فور کیوں جوڑا بنایا اللہ نے کیوں شادیاں رکھی اللہ نے اسلام میں کہ ہم شادی کرے شوہر بیوی دونوں ہیں کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے مقصد جب سکون ہوگا لائف گولڈن زندگی کامیاب آفیس میں فرش جائے گا کام بھی صحیح حلال کام نماز پڑھے گا فجر کی سکون سکون ہے نا منٹلی سکون منٹلی سکون دل کا سکون دماغ کا سکون تو آدمی جو ہے اللہ کی عبادت روزہ رکھے گا نماز پڑھے گا عمرہ کرے گا حج کرے گا دین کا کام کرے گا سکون غیب تو میٹنگ میں بھی دماغ اس کا بتانے کا ملتا ہے سکون غیب تو سکون میں پروفیسر کیا بتانے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کالیج میں اس کو کچھ بھی سنسا اوپر سے جاری باتیں پریشان ہے وہ سکون نہیں ہے زندگی میں تو سکون کام ملے گا نکاح لیکن یہ سکون یہاں ملتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے لیکن افسوس اد افسوس آج ہم نے نکاح سے دور کر دیا ہے شادیوں پر نہیں بھارا جاتا ہے اور دشمنہ نے اسلام میں حرام راستے سکون کی کھول دیا جبکہ اس میں سکون نہیں ہے لیکن ہمارا نوجہ میں سکون قلاش کرتا ہے کوئی کہتا جو ہے زنا سے سکون ملتا ہے نورد باللہ خواہش ہے پوری کر لو شادی شادی معلوم اتنا وڑا مسئلہ ہے شادی کا اتنا وڑا مسئلہ ہے شادی کے لئے فیسر چاہیے شادی کے لئے سونا چاہیے شادی کے لئے بڑے بھائی کی شادی چاہیے شادی کے لئے بہنے پھوئے اٹھ جانا گھر میں سے پہلے یہ بہن میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں کوئی سٹوری نہیں زنا رہا ہوں یہ معاشرے میں جو ہوتا ہے اس ہنسائیڈی میں یہ سارا مسئلہ ایک نوجوان پریشان ہے یہ سب چیزیں کیا ہے اس سے اچھا ہے ایک زنا پتہ بھی نہیں چلے گا شیطان کو ہم نے خوش کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا ختم اعود باللہ موسیٰ مدرہ ہے زنا میں سکون ملے گا سکون ملے گا حلال اور اطاعت اور فرمداری اس میں سکون ہے اس میں سکون قلب ہے نہ یہ کہ نافرمانیوں میں حرام کردہ چیزوں میں سکون ہے لہٰذا شادی کا یہ مقصد ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ایک سکون کی زندگی گدارے موسیقی موسیقی